سوہے گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ لوگ مست ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اگنم دھمال میں ہوں گے تو گائز آج میں آپ لوگوں کو ٹرینڈنگ واتسپ اسٹیٹس بنانا سکھانے والا ہوں تو اگر آپ بھی اپنے فوٹو کا ایک بہترین اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے اور گائز اسٹیٹس ایڈیٹنگ پہ پہلی بار ویڈیو بنا رہا ہوں اگر ویڈیو میں کہیں کوئی گلتی نظر آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا تو پہلے آپ پریویو دیکھ لو کہ اسٹیٹس کیسا تیار ہونے والا ہے تو بلکل اسی طرح کا اسٹیٹس ہم بنانے والے ہیں تو اگر آپ بھی اس ویڈیو کو لاش تک دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کا اسٹیٹس بنانا سیکھ جائیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے کریں تو گیز اس طرح کا اسٹیٹس بنانے کے لیے ہم مدد لینے والے ہیں کین ماشٹر اپلیکیشن کا اور اگر آپ کے موگائن میں کین ماشٹر اپلیکیشن نہیں ہے کا لنک میں آپ کو دسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ اس کو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں کین ماشٹر اسکرین پہ ہم آ چکے ہیں کین ماشٹر اپلیکیشن میں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس پلس کے نشان پہ کلی کر کے نین اس پرکس ٹسٹین کا ریشو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈائریکٹ میڈیا براؤزر ملے جائے گا تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے اس بیک گراؤنڈ پہ کلی کر کے ایک بلیک بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے بیک آ کے آپ کو جس فوٹو کا بھی اسٹیٹس بنانا ہے اس فوٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ پندرہ بیس جتنا فوٹو چاہے اتنا فوٹو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں سے کچھ فوٹوز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے اتنے فوٹو کو سیلٹ کر لیا ہے اور سیلٹ کرنے کے بعد یہاں سے done کر دیں گے اور done کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس black background پہ کلک کر کے آپ کو اس کا length کو چھوٹا کر لینا ہے آپ کو اس کا length کم سے کم 3.750 کے آس پاس رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آگے آپ کو فوٹو پہ کلک کر کے اس کا length آپ کو زیادہ سے زیادہ 350 کے آس پاس رکھنا ہے تو اسی طرح سے آپ کو سبھی فوٹو پہ کلک کر کے آپ کو 350 کے آس پاس اس کا length کر لینا ہے تو چلیے میں جلدی سے سب کو اسی طرح سے کر لیتا ہوں تو میں نے سب کا length کم کر دیا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے zoom کر لینا ہے اور zoom کرنے کے بعد آپ کو سب پہ ایک ایک کر کے کلک کر کے وگ نیٹ کو on کر دینا ہے اور on کرنے کے بعد اگر آپ کا فوٹو پورے سکرین پہ fit نہ ہو تو آپ کو pain and zoom پہ کلک کر کے اس کو zoom کر کے آپ کو اس طرح سے پورے سکرین پہ fit کر لینا ہے اور fit کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ equal پہ کلک کر دینا ہے تو اس سے آپ کا فوٹو ہی لے گا بھی نہیں اور پورے سکرین پہ fit بھی ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ کو سبھی فوٹو پہ کلک کر کے وگ نیٹ کو on کر دینا ہے اور pain and zoom پہ کلک کر کے آپ کو اسے پورے سکرین پہ اس طرح سے fit کر لینا ہے اور یہاں پہ equal پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے میں جلدی سے سبھی کو اسی طرح سے کر لیتا ہوں تو میں نے ایک ایک کر کے سبھی پہ کلک کر کے ویگ نیٹ کو بھی اون کر دیا ہے اور پین اینڈ زوم پہ کلک کر کے اسے پوری سکرین پہ سبھی کو فیٹ بھی کر لیا ہے اور فیٹ کرنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے چھوٹا کر لیتا ہوں اور چھوٹا کرنے کے بعد آپ کو شروع میں آ جانا ہے اور شروع میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس لیئر کے اوپشن پہ کلک کر کے میریہ کے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک لوڈنگ والا ایفیکٹ لیے لینا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو گائز میں اپنی ویڈیو میں جو بھی ایفیکٹ یوز کروں گا جو بھی چیز یوز کروں گا سبھی کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اسٹیٹس بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے ایک لوڈنگ ایفیکٹ کو لے لیا ہے اور لینے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس پہ کلک کر کے فیٹ ٹو اسکرین کر لینا ہے تو اس سے آپ کا پروجیکٹ پورے اسکرین پہ فیٹ ہو جائے گا اور پورے اسکرین پہ فیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے بیک آ جانا ہے اور بیک آنے کے بعد نیچے آپ کو بلینڈنگ کا آپشن دکھے گا اس پہ کلک کر کے آپ کو اسکرین پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کا لیندھ جہاں تک بلیک بیک گراؤنڈ ہے وہاں تک رکھ لینا ہے اور یہاں سے ڈن کر دینا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کا فوٹو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پھر سے اس لیئر کے اپشن پہ کلک کر کے میڈیا کے اپشن پہ کلک کر لینا ہے اور آپ کو یہاں سے ایک لائٹ ایفیکٹ لے لینا ہے تو چلیے میں یہاں سے اپنے میڈیا براؤزر سے ایک لائٹ ایفیکٹ کو لے لیتا ہوں اور لینے کے بعد آپ کو اس طرح سے گھما لینا ہے اور گھومانے کے بعد آپ کو وہی سیم پروسیس کرنا ہے آپ کو اس پہ کلک کر کے پورے سکرین پہ اس طرح سے فٹ کر لینا ہے اور یہاں سے بیک آ کے نیچے بلینڈنگ پہ کلک کر کے آپ کو سکرین کر دینا ہے اور یہ کرنے کے بعد یہاں سے دن کر دینا ہے اور پھر سے ایک دم اسٹارٹ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پھر سے اس لیر کے اپشن پہ کلک کر کے میڈیا کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک ایفیکٹ لے لینا ہے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں نے اس والے ایفیکٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اور سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر سے وہی سیم پروسیس کرنا ہے اس پہ کلک کر کے اس کو پورے سکرین پہ فیٹ کر لینا ہے اور یہاں سے بیک آ کے نیچے بلینڈنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سکرین کر دینا ہے اور اتنا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں بورڈر بھی لگا سکتے ہیں تو بورڈر لگانے کے لیے آپ کو اسی طرح سیلیر کے اپشن پہ کلک کر کے میڈیا کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ بھی آپ کا بارڈر ہے اس کو آپ کو سیلٹ کر لینا ہے تو اس بارڈر کا بھی لنک آپ کو میں دسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس والے بارڈر کو سیلٹ کر لیا ہے اور سیلٹ کرنے کے بعد آپ کو اسی طرح سے اس پہ کلک کر کے پورے سکرین پہ فٹ کرنا ہے اور یہاں سے بیک آ کے نیچے بلینڈنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو سکرین کر دینا ہے اور اسکرین کرنے کے بعد اس کا سائز کچھ چھوٹا ہے تو آپ کو اسے جہاں تک آپ کا اسٹیٹس ہے وہاں تک آپ کو اس طرح سے بڑھا لینا ہے تو اب میرا اسٹیٹس تیار ہو چکا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں اگر مجھے کوئی ساؤنڈ ایڈ کرنا ہو کوئی میوزک ایڈ کرنا ہو تو اس کو کیسے ایڈ کریں گے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو اس آوڈیو کے نشان پر کلک کرنا ہے اور آپ کا آوڈیو آپ کا ساؤنگ جہاں کئی پہ بھی ہے وہاں سے آپ کو اس ساؤنگ کو سیلکٹ کر لینا ہے تو مال لیجے مجھے اس والے آوڈیو کو اپنے اسٹیٹس میں لگانا ہے تو اس پر کلک کر کے آپ کو اس پلس کے نشان پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آخری میں جو بھی اکسٹرا پارٹ بچا ہو اس کو آپ کو سبھی کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس پر کلک کر کے اس کہچی کے نشان پر کلک کر دیں گے اور ٹریم ٹو رائٹ کر کے اس کو سبھی کو ڈیلیٹ کر دیں گے کٹ کر دیں گے تو گائز اب میرا اسٹیٹس مکمل طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو یہاں سے پلے کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ میرا اسٹیٹس کیسا تیار ہوا ہے تو گائز اس طرح سے آپ اپنے فوٹوز کا ایک بہترین اسٹیٹس بنا سکتے ہیں اور اپنے فرینڈز کو آکرشک کر سکتے ہیں تو گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر چینل پر نہ آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریز کر دیجئے تاکہ آپ کو میری لیٹریسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہرے مل جائے کریں تو گائز میں ملتا ہوں آپ سے اپنے ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور کچھ کچھ سیکھتے رہیے